اسلام علیکم دوستوں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے جان و مال کو اور پرندوں کو اپنے زمان میں رکھیں سو برڈ سیریز کے اندر اب ہم ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں تو بہت سے دوستوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے برڈ پیر نہیں بنا پا رہے یا ان کے بیر بن گیا تو وہ بچے نہیں دے پا رہے یہ دیکھیں آپ ہمارے سامنے ہم نے پیر بنائے تو یہ ابھی ابھی پیر بنائے یہ دیکھیں آپ کے ہمارے دوسری طرف دیکھیں گے تو ہمارے پاس کافی زیادہ ہم نے ایک کیج کے اندر یہ برڈ رکھے ہیں اور یہ زیادہ ایک ہی بچے ہیں یہ سب بچے ہی ہیں یہ اسی سیزن کی ساری بریڈ ہے تو ہم ان کو اس طرح کرتے ہیں کہ پہلے تو ہمیں بچوں کو ایک کیج میں رکھتے ہیں جیسے ہی ہمیں پہل جاتا ہے کہ اب یہ کچھ تھوڑے سے اڈلٹ ہو گئے ہیں اڈلٹ ہونے کے بعد ہم ایک میل اور ایک فی میل کو الگ برڈ کے کیج کے اندر ڈال دیتے ہیں اب اس میں بڑا ضروری ہے کہ آپ ایک آپ کا میل ہو اور دوسرا آپ کا فی میل ہو اب میل اور فی میل کے اندر آپ کیسے فرق کریں گے اس کی ویڈیو ہم نے بنائی ہے آپ وہ دیکھیں جا کر اور بلکل ایک ہی میل اور دوسرا فی میل ہونا ضروری ہے بہت دوستوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کا برڈ پیر نہیں بنا پا رہا تو اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو یہیں ڈسکس کیا جاتا ہے کیا کیا وہ ان میں سے دونوں میل تو نہیں ہیں یا دونوں فی میل تو نہیں ہیں ایسی صورتحال کے اندر بھی وہ پیر نہیں بنائیں گے تو ضروری ہے کہ دونوں میں سے ایک میل ہو اور دوسرا فی میل ہو اور دونوں جوڑا بننے کے بعد اگر وہ پہلی دفعہ بریڈ کر رہے ہیں تو کوشش کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ایک الگ کیج میں رکھیں اس طرح یہ ہمارا جو پورا کیج ہے یہ الگ ہے اور اس کے اندر اور کوئی بھی دوسرا برڈ نہیں ہے اگر کوئی آپ دوسرا برڈ ڈال دیں گے تو کیا ہوگا وہ ان کے بریڈنگ کے پروسس اور ان کے اٹیچمنٹ کے پروسس کے اندر انٹریکشن کرے گا جس کی وجہ سے ان کی پیر بننے کا جو پروسس ہوگا وہ کافی سلو ہو جاتا ہے تو پھر یہ بچے نہیں دے پاتے یا بریڈ نہیں کر پاتے ایک سیکسول ایکسچینج نہیں کر پاتے تو ضروری ہے کہ آپ ان کا یہ جو پیر ہے اس کو اس طرح بلکل الگ کر دیں دوسری بات یہ کہ جب ان کا پیر بن جائے تو آپ اس طرح ایک مٹکہ بھی اس طرح لگا دیں اب مٹکہ لگانے سے یہ ہوگا کہ ان کو پتہ چل جائے گا کیونکہ یہ جانور ایک دوسرے اپنے والدین سے سیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین کس طرح کام کر رہے ہیں یا وہ کس طرح جیسے کس طرح بچے دیتے ہیں اور یہ التارین نے ان کی فترت نے بھی رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک بند جگہ پر بچے دینے تو جیسے آپ مٹکہ لگا دیں گے تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ فیمل اندر جا رہی ہے اور ساتھ میں اپنے میل پارٹنر کے ساتھ یہ سیکسول وہ بھی کر رہی ہے اٹریکشن بھی کر رہی ہے تو اس طرح سے آپ ایک پیر کو بہت جلدی موقع دے سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جب ان کا جوڑا بن جائے کچھ ٹائم ہو جائے تو ایک تو آپ نے بار بار ڈھکن اٹھا کر نہیں دیکھنا کہ کیا بچے آگئے ہیں بچے انڈے دے دی ہیں انہوں نے کیونکہ یہ پہلی دفعہ اگر انڈے دے رہے ہوتے ہیں تو جب آپ ڈھکن بار بار اٹھائیں گے تو یہ وہ انڈے ضائع کر دے گے تو یہ بھی آپ نے حرکت نہیں کرنی ایک دفعہ ان کا پیر بننے کے بعد ان کو آپ چھوڑ دیں بالکل ان کو اپنا کام کرنے دیں اور آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر ہی یہ بریڈ کرنے کے بعد یہ انڈے دے دیں گے اور پھر ان کے بچے آ جائیں گے بچے آ جائیں گے